بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ایک وقت تھا جب پی ٹی وی پر کوئی ڈراما لگتا تو شہر سونے ہو جاتے تھے دہائیوں بعد میرے پاس تمہیں ڈرامے نے بھی پاکستان میں ایسی ہی صورتحال پیدا کر دیا یہ ڈراما اتنا مقبول ہو چکا ہے کہ جہاں چار دوست مل کر بیٹھتے ہیں اسی کی باتیں کرتے ہیں نظر آتے ہیں ڈرامے کی مقبولیت کی وجہ سے اس کی چھوٹی چھوٹی بات پر بھی پاکستانیوں کی پوری نظر ہوتی ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمائیوں سعید جو کہ دانش کا رول کر رہے ہیں انہوں نے اس ڈرامے میں جس گاڑی کو اپنی ملکیت ظاہر کیا اس کار کی کہانی کچھ یوں ہے کہ امیر ہونے کے بعد ڈرامے کی ستروں قسم میں دانش گاڑی خریدنے کے لیے شور ہم جاتا ہے جہاں اسے سیاہ رنگ کی ہنڈا سبیت پسند آتی ہے جس کا ریٹ چونتیس لاکھ روپے ہے اور وہ اپنے دوست سلمان کو فون کرتا ہے اور اسے ایک لاکھ شیر بیچ کر پیسے شور ہم کو ٹرانسفر کرنے کا کہتا ہے لیکن یہاں سلمان کا دوست شور ہم پر موجود ہوتا ہے جو فون پر بات کرنے کے بعد دانش کو چاس ہزار کا ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے یوں یہ گاڑی مبلغ ساڑھے تینتیس لاکھ میں دانش کی ہو جاتی ہے دانش نے جو گاڑی خریدی ہے وہ ہنڈا سوک ہے جو سندھ سے ریجسٹرڈ ہے اور اس کا نمبر بی این این سکس زیرو تری ہے عجیب بھی تفاق ہے کہ دانش نے سات دسمبر دو ہزار انیس والی قسط میں برامے کے اندر یہ گاڑی خریدی لیکن سوشل میڈیا سارفین نے کار پلس رینٹے کار نامی فیس بک پیج کا اٹھارہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ کا ایک ہشتہار نکال لیا جس میں انہوں نے ایک برات میں دولہ کو قرائے پر دینے کے لیے اسی گاڑی بی این این سکس زیرو تری کو سجایا ہوا پاکستانیوں کی نظر سے جب یہ پوسٹ گزری تو باز کا انسانیت سے بروسہ ہی اٹھیا اور بہت سے لوگوں نے دانش کو جھوٹا قرار دیا عائشہ رحمانی نے دو ہزار اٹھارہ کی پوسٹ کے نیچے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ دانش پکڑا گیا ظاہرہ اندرمام نکوی نے لکھا دانش نے جھوٹ بھولا کہ گاڑی اس کی ہے یہ تو رینٹ کی کار ہے ڈرامے کی یہ گلتی پکڑی گئی تو پاکستانیوں کی جانب سے بہت سے لوگوں نے دانش کو جھوٹا قرار دینا شروع کر دیا دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں شکریہ